احمدللہ رب العالمين عظیم الجہ وعلا آلہی وصحابہی وبارک وصلیم صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں اقبال باوہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عزوجلہ آپ ہفتے میں دو دن بودھ اور جمعات رات ساتھ بجے پاکستان اسٹرنر ٹائم کے مطابق اے آر وائی کیو ٹی وی سے لائیو دیکھتے ہیں دیکھ کر اپنے مسائل کے لئے کورس کرتے ہیں مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو خدا نہ خاصتہ بے اولادی کا سلسلہ ہے یا رسک میں برکتیں نہیں ہوتی ہیں یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں رب کریم اپنی رحمت سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے الحمدللہ عزوجل آج شب جمعہ ہے شب جمعہ کا درود پاک میں نے پڑھا ہے اس لئے بھی پڑھا کہ رب کریم اس کی رحمت برکتیں مجھے عطا فرمائے اور اس لئے بھی پڑھا کہ آپ کو یاد دلانی کہ آپ بھی پڑھ لیجئے تاکہ رب عزوجل کی رحمتوں کے حقدار بن سکیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شب جمعہ میں یاسین شریف کی تلاوت کرے یعنی سورہ یاسین کی تلاوت کرے رب عزوجل اس کی مغفرت فرما دیتا ہے تو ہم شب جمعہ میں بالخصوص شب جمعہ میں درود پاک کی کسرت بھی پڑھیں کسرت سے پڑھیں اور یاسین شریف کی بھی تلاوت کریں اور اس کی رحمتیں اور برکتیں خوب خوب لوٹنے میں کامیاب ہو جائیں روحانی دنیا میں کال سے پہلے آپ کی خدمت میں ارز کر دوں کہ جب بھی کال کریں اس وقت اپنے ٹیلی ویزن کے آواز کو لازمی طور پر بند کر لیا کریں جب آپ کی کال کنٹرول اوم کو موصول ہو چکی ہو اور آپ کو بتایا بھی جاتا ہے کنٹرول اوم سے کہ آپ اپنے ٹیلی ویزن کے آواز کو بند کر دیں مگر بدقسمتی سے آپ لوگ عمل نہیں کرتے اور آپ کی کال ڈروپ ہو جاتی ہے دوسری چیز ہے کہ کوپی پینسل لازمی طور پر رکھا کریں تاکہ اپنے سوال کے جواب میں آپ وظائف نوٹ فرما سکیں ساتھ میں میرے نمبرز بھی اونیر ہوتے ہیں ان کو بھی ضرور لکھ لیا کریں اور جس کا مسئلہ ہو پہلے ان کا نام اور ان کی امی کا نام بتا دیا کریں تاکہ جتنی دیر میں آپ سوال کریں میں اتنی دیر میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا لوں اور آپ کو اس کا جواب میں وظائف بھی بتاؤں اور مسئلہ بھی بتاؤں کہ کیا مسئلہ ہے کس وجہ سے پریشانی ہے رب کریم ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے اور پروام روحانی دنیا میں آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں محصد کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام جی جی میرے دو مسئلے ہیں نام بتائیے بھائی کا نام ہے طیب طیب کی والدہ نسبت پروین نسبت پروین ٹھیک ہے تو اس کا یہ مسئلہ ہے کہ پانچ ماں ہوں گے ہیں میں انہیں ملک کے لئے اپلائے کیا تو ابھی کس کوئی ریسپانس نہیں آج اچھا ٹھیک ہے دوسرا کیا بتا رہی ہے دوسرا بہن کا ہے سویرہ ہم امی کا نام نسبت پروین صحیح مسئلہ کیا ہے زشتانی ہو رہا جو بھی دیس میں آتا ہے وہ دیس سے چلا جاتا ہے ٹھیک میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں انشاءاللہ دونوں جواب دیتا ہوں ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم اللہ کے شکر الحمدللہ جی سعید بات میں ازاد کشمیر سے تو میرے دو سوال ہیں سعید بھئی ان کا نام بتا ہے اگر آپ کا مسئلہ دو نہیں میرا مسئلہ نہیں ہے میری دونی سسٹروں کا مسئلہ ہے نام بتائیے شبنم حبیب شبنم حبیب کنیز اختر والدہ کا نام ہے کنیز اختر ٹھیک ہے دوسری سسٹر کا نام ہے شبنم حبیب خانم بی بی مسئلہ کیا ہے دوسری جو سسٹر ہے خانم بی بی ان کا رشتہ نہیں آرہا تو دوسری سسٹر ہے جو شبنم حبیب میں نے آپ سے پہلے بھی رافتہ کیا تھا کہ انہیل میں ہوتی ہیں تو ان کا ڈرائمنٹ ٹیسٹ کنا جاتی ہیں تو آپ نے کہا تھا کہ دسمبر میں ان کی کامیابی نہیں آپ جنوری میں رافتہ کر لیں نہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ دے یا نہ دے میں بتاتا ہوں میں انشاءاللہ بتاتا ہوں سمجھ گیا ہوں مسئلے کو انشاءاللہ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم بھائی میرے ہسنین کا نام مقصود علیہ ہے اس کی والدہ کا نام ناہیل بی بی ٹھیک ہے اور ان کے باہر جانے کا پوچھنا تھا کاغذ بجارہ بھی جمعائیں کہاں جا رہے ہیں یہ اٹلی یورپ کا یہ ہے اٹلی جانے رہے ہیں اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ پروام دیکھئے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں سلام علیکم میں نہیں سمجھ پایا دوبارہ بتائیے میرا نام تارک محمود ہے تارک محمود بھائی امی کا نام رضیہ بی 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 رضیہ ٹھیک ہے تو میری بائی کا نام ہے فضیلت تارک ٹھیک ہے والدہ سے اس کی والدہ کا نام گل شہد بی 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 دونوں بمارہ تھے میرے کانوں کا مسئلہ ہے کان میں بند ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ صحیح تندرستی عطا فرمائے پروام دیکھئے انشاءاللہ جواب دیتے ہیں ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم جی آپ کا نام بتائیے پیر بکش پیر بکش امی کا نام رحمت بی بی ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں برکت نہیں ہوتی رب کریم رزق میں برکتیں اتا فرمائے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم میرے بیٹے کی شادی ہوئی دو سال پہلے بیٹے کا نام ہے شاروخ اور میرے نام ہے زائدہ پروین صحیح اب وہ بیٹی گئی تھی جون جلائب میں مابب کے گھر اور اب نراض ہو کے بیٹھ گئی اس کا نام کیا ہے بہو کا نام کیا ہے بہو کا نام ہے سبات شاہین اور اس کی امی کا نام ہے شمیم اختر سبات شاہین دو دو نام رکھیں بہو نے آپ ہاں سبات شاہین پورا نام یہی ہے اچھا اس کی امی کا نام گیا ہے شمیم اختر شمیم اختر ڈیمانڈ کیا ہو رہی ہے اب اور وہ گئی ہے اب واپس ہی نہیں آ رہی ہے اب دھائی سال بعد دیڑا دبائی سے آیا ہے تو وہ واپس ہی نہیں آ رہی ہے ایک مہینہ ہو گیا چلیں میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں انشاءاللہ رب کریم آسانیہ آپ فرمائے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی فرمائیے اپنے ٹیلیویزن کے آواز کو بند کر لیں بارہا یہ بار بار بتایا جاتا ہے آپ لوگ عمل کر لیا کریں انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے اپنے شور کے بارے میں نام بتائیے اسمان زفر اور ان کی امامہ کا نام ہے کنیز فاطمہ اسمان زفر کنیز فاطمہ مسئلہ کیا ہے باہر گئے ہو یہاں کام نہیں مل رہا کون سی جگہ ہیں مقصد میں گئے ہو مسکت گئے ہیں کام نہیں مل رہا جی ٹھیک ہے بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ پروام دیکھئے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم جی علیکم السلام جی کون اور کہاں سے جی جی میں چکوال سے محسن عباس بات کر رہا ہوں محسن بھائی آپ کا مسئلہ ہے امی کا نام بتائیے جی جی امی کا نام سابرہ سلطانہ اور میرا نام محسن عباس ہے ٹھیک ہے اچھا سار جی میری شادی کو تقریباً ہو گیا پائن سال ہم تو پائن سال سے میرے الاد نیچے ہی ہوتے جا رہے ہیں نیچے ہوتے جا رہے ہیں مطلب شادی کے بعد سے پریشان ہے جی 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 ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں محسن بھائی آپ پروام دیکھئے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام سید محسن بول رہا ہوں ملتان سے جی سید محسن بھائی آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیں رکیہ فاطمہ ٹھیک ہے مسئلہ کیا ہے مسئلہ صحیح ہے بسند کی شادی کی ہے اس میں سے اولاد نہیں ہے تو دوسری شادی ہو سکتی ہے یا نہیں رائف کا نام بتائیں اولاد نہ ہونے کیا اسباب ہیں ڈاکٹر کو کیا بتا رہے ہیں ڈاکٹر سے چیک اپ وغیرہ کروایا ہے ان کے ٹیوبز کا کوئی پولم ہے اصلا بہت پہلے سے میریٹ تھی تو ان کے دو بچے ہیں پتہ میری مجھ میں سے اولاد نہیں ہیں اچھا وائف کا نام کیا ہے وائف اس کا سنہ رفیق اتنا سوچنے کی کیا ضرورت محسن ہے وہ اس لیے جو تو گھر میں نیک نیم سے بلاتے ہیں اچھا امی کا نام بتائیں سنہ کی سغرہ سغرہ تو آپ کیا چاہ رہے ہیں دوسری شادی کرنا جی اولاد کیلئے اچھا رہا تھا ٹھیک ہے آپ پروام دیکھئے انشاءاللہ بتاتے ہیں ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم کال ڈروپ ہوگئی رب کریم آسانی آتا فرمائے اگلے کولر کو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم والیکم السلام جی باہت جی ہمارے دو سوالیں میں نے اپنے بارے میں جس نہ تھا نام بتائیے میرا نام شہزادی والدہ کا نام نور بھری نور بھری جی اچھا رشتہ نہیں ہو رہا جی رشتہ آمیرہ اچھا دوسرا کیا پوچھ رہا ہے اس کا میرے پائیسہ مسئلہ ہے میرے پائیسہ مسئلہ ہے میرے پائیسہ سعودیہ عرب اس کا نام کیا ہے اکھتر علی اکھتر علی اور نور بھری ٹھیک ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی والکل اسلام بابا جی میرا نام صفدر الزین ہے میری والدہ کا نام فضیلت بھی بھی ہے صحیح ہو اور میں ماشاءاللہ کاروبار بھی اچھا ہے لیکن گھر میں برکت نہیں ہے جتنے پیسے آ رہے ہیں اتنی جل چلے جا رہے ہیں مہینے سے پہلے میں فارق ہو جاتا ہوں اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے برکت بھائی صفدر بھائی آپ پروام دیکھئے انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم وعلیکم سلام جی گجران علیت بھائی جی بھائی جان بولیں بیٹے کی نام وشتانی ہو رہا تھا بیٹے کا نام کیا ہے محمد ولید محمد ولید اور ان کی امی شریفہ بی بی شریفہ بی بی انشاءاللہ رشتے کیلئے استخارہ بھی کرتے ہیں انشاءاللہ اور وظیفہ بھی بتاتے ہیں ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم وہ ہے بولو جی جی بولیے آپ اونیہ رہے ہیں ٹی وی پہ آپ کی آواز آ رہی ہے جی میرے بیٹے کی ببی تک شادی نہیں ہوئی اچھا اچھا نام بتائیں بچے کا نام بتائیں بچے کا نام آسم پرویز ہے آسم پرویز ہاں جی میرا نام نازرہ پردین ہے نازرہ کا نازرہ یا نازرہ 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 جی جی نازرہ پروین ٹھیک ہے آپ پرویز دیکھ رہی ہیں دیکھئے میں انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں اور حساب بھی لگاتے ہیں اس کا ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم اسلام علیکم پوچھ لے کون ہے کون ہے ہمارے ساتھ دیکھیں والیم سلام ٹی وی کا آواز سننا بہت ضروری ہے آپ کو جی فرمائے جی میرا نام سمینہ ہے سمینہ والدہ کا نام بتائیں زرینہ ٹھیک ہے مسئلہ کیا ہے جی وہ نا میری طبیعت بہت خراب رہتی ہے اور نا پیٹ بہت بڑا ہو گیا اللہ آپ کو صحب تندرستی عطا فرمائے ایسا سون بھی کروائے جی انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا میں بتاتا ہوں آپ پروام دیکھئے انشاءاللہ آپ پروام دیکھئے میں آپ کو بتاتا ہوں پروام روحانی دنیا میں کال کا سلسلہ چل لائے ایک مختصر سا وقفہ ہے وقفے بعد انشاءاللہ پھر وہ لگات ہوتی خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروام روحانی دنیا میں اور بریک سے پہلے کالز کا سلسلہ چل لائے مزید کالز پروام کا حصہ بنائیں گے اس سے پہلے آپ کی خدمت میں ارز کر دوں کوپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پر رکھ لیں تاکہ اپنے سوال کے جواب میں آپ وظائف نوٹ فرما سکیں ساتھ میں آپ کو پتا ہے میرے نمبرز بھی اونیر ہوتے ہیں ان کو بھی لکھ لیا کریں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی خصوصی پروام کے تحت پروام لائیو آپ نہیں دیکھ پاتے تو کوئی کام ہو تو میرے نمبرز پر ضرور رابطہ کر لیا کریں دیکھتے ہیں اگلے کالر کون ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم والیکم کیا روحانی جی اللہ کا شکر ابباق صاحب آدل ہو رہا ہوں بجرمہ سے امی کا نام درکھا ہے جی آدل صاحب رکھا کہ دیکھیں کام نہیں ہو رہا یہ وظیفہ ہوتا ہے کر کیا رہے ہیں آج کلام کچھ کرو گے تو ہوگا نا یار میں بتاتا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ ایک اور کالر شامل کرتے ہیں پھر جوابات کی طرف چلیں گے السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام جی میرا نام آریہ ہے اور میرے امی کا نام جمیلہ بیگم ہے امی کا نام نہیں سن پایا ماریہ جمیلہ بیگم جمیلہ بیگم ٹھیک ہے کیا مسئلہ ہے جی میرا بھی مسئلہ ہے میں صاحب کمانا چاہتا ہوں جتنا اور ہمارے گھر کا بھی ایک اور مسئلہ ہے پورے گھر کا حساب کریں پورے گھر کا حساب کیسے کریں گے کہا رہتی ہیں آپ اسلام با اسلام پورا ایڈرس چاہیے ہوگا میرے نمبر نوٹ کر لیں اس پر بھیج دیجئے گا میں انشاءاللہ پورے گھر کا حساب دیکھتا ہوں آپ کا کیا مسئلہ ہے جی میرا مسئلہ مثلا بیمار ہو گیا جلدہ کر رہتی اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ پروغام دیکھئے رب کریم آپ کو صحت دے اور جوابات کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ طیب بن نسبت پروین کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے پانچ مہینے سے باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں میرے علم العادات کے طور انشاءاللہ قوی امید ہے بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی اللہ ربی لا شریک لہو آٹھ سو چوہتر مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں دعا کریں انشاءاللہ اسباب بنیں گے دوسرا آپ نے صویرہ کے متعلق پوچھا ہے رشتے کے لیے صویرہ بنت نسبت پروین کے لیے ان کا رشتہ نہیں ہو رہا میرے علم العادات کے ساتھ سے کوئی اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے صویرہ کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور عشاء کے بعد دو سو ستتر مرتبہ ٹو سیونٹی سیون یا لطیفو یا اللہو پڑھیں دعا کریں اللہ کی عطا سے انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے سعید میرے بھائی آپ نے شبنم حبیب بن کنیز اکتر کے مطالق پوچھا ہے یہ لندن میں ہوتی ہیں ڈرائیونگ لائسنس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فروری میں رابطہ کریں ان کو بولیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے انشاءاللہ مارچ میں کوشش کریں ٹائم لیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ ان کا ڈرائیونگ لائسنس بن جائے گا دوسرا آپ نے خانم کے متعلق کوچھا ہے دوسری بہن کے لیے ان کا رشتہ نہیں ہو رہا میرے علم العادات کے ساب سے کوئی اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے ان کو بولے چھ سو اکاون مرتبہ سکس نائنٹی ون یا لطیفو یا اللہو عشاء کے بعد پڑھیں ایت کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ اٹلی جانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں میرے علم العادات کے ساب سے فی الحال ان کا سفر نہیں ہے اور کسی کو پیسے دے کر مت پھنس جائیے گا ورنہ پیسے ڈوب جانے کا اندیشہ ہے اللہ تعالیٰ بہتر اسباب بنائے تارک محمود بن رضیہ اور فضیلت بنت گلشید بی بی میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ دونوں بہت سخت بیمار ہیں میرے علم العادات کے ساب سے دونوں کو پر گندے اثرات ہیں رب کریم شفا عطا فرمائے آیت القرصی ہر نماز کے بعد تین مرتبہ اور پانچ مرتبہ سورہ قلم کے آخری دو آیتوں کو پڑھیں پانی پہ دم کر کے دونوں پیئیں تعویزات میرے نمبرز پر رابطہ کر کے ضرور منگوائیں اللہ کے عطا سے انشاءاللہ طبیعت اچھی ہو جائے گی پیر بخش بن رحمت بی بی میرے بھائی آپ نے فرمایا کام بہت ہوتے ہیں پیسے آتے ہیں مگر برکت نہیں ہوتی یا باستو یا اللہ یا باستو یا اللہ روزانہ کوشش کریں کہ تین سو تیرہ مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں نماز کی پابندی رکھیں اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ برکتیں ہوں گی شاروخ بن زاہدہ پروین اور سباحت شاہین بنت شمیم اختر کے مطالق جو بہنہ آپ نے پوچھا ہے کہ بہو گھر بیٹھ گئی آنے اس کو بلاتے ہیں تو آتی نہیں ہے میرے علم العادات کے ساب سے ان دونوں کے ستارے نہیں ملتے اور بہت مشکل ہے معاملات کا گھر کو چلنا بارال بیٹے کو بولیں سلام قولم رب رحیم چھین سٹھ مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھے کراچی میں ہیں غالباً آپ تو اس کے لئے تعویز بھی لے جائیے غاستانے سے رب کریم انشاءاللہ کرم فرمائے گا عثمان زفر بن کنیز فاطمہ کے مطالق جو بہنہ آپ نے پوچھا ہے یہ مسکت گئے ہوئے ان کا کام نہیں ہو رہا ان کو بولیں چھ سو اکسٹھ مرتبہ عشاء کے بعد یا باسی تو یا اللہ یا باسی تو یا اللہ پڑھیں دعا کریں کوئی بندش ہے جادو کا معاملہ نہیں ہے انشاءاللہ کام ہو جائے گا محسن عباس بن سابرہ سلطانہ میرے بھائی آپ نے حرمائے چار پانچ سال شادی کوئے ہیں اس کے بعد سے بہت پریشانیاں ہیں میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے رب کریم آپ کے لئے اچھے اسباب بنائے ہر نماز کے بعد ایک سو اٹھاون مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں دعا کریں اللہ کے عطاوں سے انشاءاللہ اسباب بنیں گے سید محسن بن رقیہ فاطمہ سنہ بنت سغرہ میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ اولاد کا معاملہ ہے رب کریم اپنی رحمت فرمایا اور آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے دو بچے پہلے شہر سے ہیں مزید آپ سے اولاد نہیں ہو رہی میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے اور شرعی طور پر کوئی ایسی وہ بھی نہیں ہے کہ آپ دوسری شادی نہ کریں بالکل کر سکتے ہیں رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے حساب میں کوئی جادو اثرات کا معاملہ نہیں ہے رب کریم کرم فرمائے شہزادی بنت نور بھری میرے بہن آپ نے فرمایا کہ آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا رب کریم اپنی رحمت فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد تین مرتبہ تلکرسی پڑھیں پانی بھی دم کر کے پیئیں عشاء کے بعد تین سو ستائیس مرتبہ یا لطیفو یا اللہو پڑھ کر دعا کریں انشاءاللہ سباب بنیں گے اور بھائی اختر علی کے لیے جو آپ نے فرمایا کہ سعودی عرب جانا چاہتے ہیں میرے حساب سے ابھی بہتر نہیں ہے ان کو بولیں کچھ انتظار فرمائے مہینے دو مہینے کا اور اس کے بعد کوشش کریں رب کریم انشاءاللہ کرم فرمائے گا صفدر حسین بن فضیلت بی بی میرے بھائی آپ نے فرمائے کہ کام کاج اچھا ہے برکتیں نہیں رب کریم آپ کے رزق میں برکتیں اطاف فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے سورہ قلم کی آخری دعایتیں ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ پڑھیں اپنے اوپر دم کریں عشاء کے بعد تین سو چوہتر مرتبہ یا باسیتو یا اللہ یا باسیتو یا اللہ پڑھیں دعا کریں اللہ کے عطاوں سے اسباب بن جائیں گے محمد ولید بن شریفہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ ان کا رشتہ نہیں ہورا میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں ولید کو بولیں عشاء کے بعد تینیس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں دعا کریں انشاءاللہ اسباب بنیں گے آسم پرویز بن ناظرہ پروین کے متعلق بھی جو بہن آپ نے سوال کیا ہے کہ اس کا بھی معاملات بن نہیں رہے کوئی بھی معاملہ بن نہیں رہا رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے میرے علم العادات کے ساب سے گندے اثرات ہیں ہر نماز کے بعد تین مرتبہ ایتوال کرسی اور پانچ مرتبہ سورہ قلم کے آخری دعایتوں کو پڑھیں پانی پہ دم کر کے پیئیں انشاءاللہ معاملات میں بہتری آ جائے گی سمینہ بنت زرینہ میری بہن آپ نے فرمایا کہ بہت بیمار ہیں اللہ تعالی آپ کو صحت دے میرے علم العادات کے ساب سے گندے اثرات ہیں نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد تین مرتبہ ایتوال کرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیئیں تعویزات میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے ضرور منگوائیں انشاءاللہ تعالی طبیعت اچھی ہو جائے گی عادل بن نرگس میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ کوئی کام نہیں ہوتے رب کریم آپ کے لئے بہتر اسباب بنائیں اللہ ربی لا شریک لہو ہر نماز کے بعد ایک سو پانچ مرتبہ پڑھیں دعا کریں انشاءاللہ اسباب بنیں گے ماریہ بنت جمیلہ بیگم میرے بہن آپ نے فرمایا کہ گھر کے بھی بہت سارے مسئلے ہیں اور انہیر آپ کو پتا ہے کہ پروام بڑا شوٹ ہوتا ہے یعنی کہ زیادہ زیادہ کوشش کرتے ہیں سب کے مسئلے آجیں بہرحال آپ کا اپنا مسئلہ جو آپ نے بتایا ہے بیماری کا میرے علم العادات کے ساتھ سے گندے اثرات ہیں نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد تین مرتبہ ایتن کرسی پڑھیں پانی پہ دم کر کے پیئیں گھر والوں کے معاملات کے لیے میرے نمبرز پہ ضرور رابطہ کیجئے اگر وارس اپ کر دیجئے گا گھر کا ایڈرس بتا دیجئے گا انشاءاللہ آپ کے لیے اگر کوئی مسئلہ ہوا تو تعاویزات روانہ کر دیے جائیں گے اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کے حق میں بہتری فرمائے الحمدللہ تمام سوالوں کے جوابات ہو گئے مزید کورس پروام کا حصہ بناتے ہیں دیکھتے ہیں مارسط کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں سلام علیکم والیکم ابتعلام جی کون اور کہاں سے محمد سعید بول رہا ہوں کراچی سے اور میری بیگ ملتان میں رہتی ہے میں یہاں پر رکشہ جلاتا ہوں تو اس کی بہت طبیعت خراب رہتی ہے ان کا نام بتائیے جی زرینہ بی بی ان کی امی مریم آئی مریم میں بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ پروام دیکھئے رب کریم کو صحت دے ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام جی مجھے اپنی بیٹی کے رشتے کے بارے میں بتا کرنا ہوں نام بتائیے رشتانی برا حافظہ زائرہ تارک کیا نام ہے میرا نام حافظہ زائرہ تارک حافظہ کو چھوڑ دیجئے آگے والا نام بتائیے زائرہ تارک زائرہ 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 تارک جی اور والدہ والدہ نصیم اختر نصیم اختر اچھا رشتہ آتا نہیں ہے یا جواب نہیں آتا رشتہ آنے کے بعد ہاں جی ہاں جی اس طرح ہی ہے رشتہ ہی نہیں کوئی مل رہا اگر آتا بھی ہے تو کوئی رسپونٹ نہیں آتا میں بتاتا ہوں انشاءاللہ رب کریم آسانی آتا فرمائے ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام نام مدہا ہے عبدالاہد عبدالاہد rock امی امرین جی امرین 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 ٹھیک ہے چار سالگا امرین امرین عمرین ہی امرین زیادلہ عملی و Việt ری یہ نون و diaper علی وafood شیر ہاں جی ہاں جی ڈرتا ہے بہت زیادہ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ رب کریم کرم فرمائے کور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام بابا جی میرا دوتا وہاں ادنان ہو دا نام کہو دی ماں دا نام دوسرا ادنان کی ماں کا نام کیا ہے ادنان دی ماں دا نام کاکی کاکی کہندے ہیں تے نام چاہیے نام چاہیے اللہ آسانی عطا فرمائے اگلے کولر کو شامل کرتے ہیں یہ ساری چیزیں پہلے سے جمع کر لیا کریں کس کے مطالق کیا سوال ہے السلام علیکم اللہ کا شکر کون اور کہاں سے میں نام مندی سے بات کری پنجاب سے جی فرمائیے کس کے مطالق سوال ہے نام اور والدہ کا نام بتائیں والدہ کا نام مندال بھی بھی ہے والد کا نام منیر احمد ہے جس کے مطالق پوچھنا ان کا نام بتائیں نادیا نادیا اچھا اور مسئلہ کیا ہے نادیا مسئلہ یہ شادی کے بارے میں پوچھنا ہے کہ پہلے شادی ہوئی تھی تو آردن رہی ہے تو وہ کوئی مسئلہ کا نام بتائیں اچھا دوسرا رشتہ نہیں آرہا دوسرا رشتہ پہ ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے یہ بتا دیں کہ دیکھ رہے ہیں کوئی رشتہ آیا ہوا ہے یا آ نہیں رہا ہاں بھی رہا ہے تو لیکن کوئی بات نہیں آسی اچھا بات نہیں بننی میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی رب کریم آسانی عطا فرمائے اگلے کولر کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم آرے کول ڈراب ہو گئی چلیں اگلے کولر کو دیکھتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم السلام کون میں فرحانہ بات کروں ابراہیم کے متعلق پوچھنا تھا اچھا ابراہیم کی امی ابراہیم کی امی فرحانہ ٹھیک ہے مسئلہ کیا ہے اسے گردن توڑ دخار ہوا تھا میرا بیٹا بھی تک بیمار ہے بیماری رہتا ہے وہ کب ہوا تھا اسے گردن توڑ دخار آج دو سال ہو گیا اللہ تعالیٰ صحت تندرستی عطا فرمائے آپ پروام دیکھئے انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم کال ڈروپ ہو گئی اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم بابا جی سے بات کر رہا ہوں جی اقبال بابا عرض کر رہا ہوں فرمائے السلام علیکم والیکم السلام نام بتائیے رانی رانی فرزانہ رانی فرزانہ ہاں جی میں بہت دیتا ہوں بابا جی بیمار رہنی ہے اچھا امی کا نام بتائیے رانی فرزانہ اچھا رانی کی والدہ ہے فرزانہ اور آپ بیمار ہیں کہاں سے بات کر رہی ہیں اللہ تعالی آپ کو صحیح تندرستی دیں آپ پروام دیکھئے انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بھی بتاتے ہیں اور حساب بھی لگاتے ہیں آپ کا ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم موالیکم السلام جی جی بابا جی میں لاہور سے بات کر رہی ہے مجھے اپنے بھائی محمد رزوان کے بارے میں معلومات کرنی ہے محمد رزوان کی امی کا نام بتائیے تسلیم ناز تسلیم ناز تسلیم نہیں تسلیم ناز تسلیم ناز ٹھیک ہے مسئلہ کیا ہے جی مسئلہ ان کا یہ ہے کہ ان کا رشتہ نہیں ہو رہا اگر کہیں سے ہو بھی جاتا ہے تو پھر ان کا مطلب جواب نہیں آ رہا بھا ٹھیک ہے میں جواب دیتا ہوں آپ انشاءاللہ پریشان نہ ہو پروام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے وقفہ واد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے شامدین ایک مرتبہ پھر پروام روحانی دنیا میں اور پروام روحانی دنیا کا آج کا تیسرا اور لاس سیگمنٹ ہے آپ کو پتا ہے کہ تیسرا اور لاس سیگمنٹ جب آتا ہے تو ہم آپ کے لیے ایک نام کا اسم آزم علم العادات کے ذریعے جو نکال کر بتایا جاتا ہے اس طریقے کار سے الحمدللہ بتاتے ہیں آپ نماز کی پابندی کے ساتھ اپنے اسم آزم کو پڑھتے ہیں رب کریم اپنی رحمت سے آپ کے معاملات بھی بہتر فرماتا ہے اور انشاءاللہ ذکراللہ کا ثواب بھی ہمارے نام عامال میں یقینی طور پر داخل فرمایا جاتا ہے تو آج کا جو اسم آزم ہے وہ ہے بہنوں کے لیے اور نام ہے امارہ امارہ کے جو عداد ہیں وہ ہیں تین سو سولہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی میری بہنیں امارہ نام کی ہیں وہ اس اسم آزم کو جو کہ الحمدللہ عزوجل اللہ تبارک تعالی کے دو صفاتی نام ہیں یا حیو یا رحمانو پانچ چھ سو بتیس مرتبہ مطلب تین سو سولہ کا ڈبل کریں گے تو چھ سو بتیس مرتبہ یہ تعداد بنے گی وجہ یہ کہ امارہ کے بھی تین سو سولہ اور یا حیو یا رحمانو کے بھی تین سو سولہ ہیں جب اس کو ڈبل کریں گے چھ سو بتیس ہوں گے اور اسی طرح یہ امارہ نام کا اسم آزم ہوگا اسم آزم کی بیش شمار برکتیں ہیں الحمدللہ عزوجل اصلاف نے ہمیں عطا فرمائی ہیں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جتنی دیر ہم اس کو پڑھیں گے ذکر اللہ ہمیں لگے رہیں گے اور ذکر اللہ کرنے والے لوگ ہی دنیا میں زندہ ہیں رب کریم ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے اور خوب خوب ذکر اللہ کی سعادت مندیاں عطا فرمائے آمین آمین یا رب العالمین مزید کورز پروام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں مسجد کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام جی بابا جی میں نادیا بات کر رہی ہوں شہر پر سے نادیا میری بہن آپ کا مسئلہ تو امی کا نام بتائیے جی ہماری دکان کا مسئلہ ہے دکان کا کاروبار نہیں چلاتا کون چلاتا ہے ان کا نام بتائیں میرے شہر کا نام میں حق نواز حق نواز ان کی امی نور خاتون نور خاتون پرچون کی دکان ہے جی جی اللہ تعالیٰ برکت احتا فرمائے آپ پروام دیکھئے انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم اللہ کا شکر اللہ کا شکر کون کہاں سے ایک سوال ہے جی جی حلیمہ اقبال بنت حلیمہ اقبال بن حلیمہ ٹھیک ہے مسئلہ کیا ہے ندیم بنت حلیمہ ندیم ندیم بنت حلیمہ ٹھیک ہے مسئلہ کیا ہے سلمہ سلمہ بنت خدیجہ مسئلہ کیا ہے یہ رشتہ کیسے رہے گا اچھا یہ رشتے کے لئے ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ پروام دیکھئے رب کریم آسانی عطا فرمائے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم بابا جی میری نا شاڑی کو گیارہ سال ہو گیا ابیدہ کولاد نہیں اچھا نام بتائیے میرا نام عابدہ عابدہ امی کا نام ہے رضیہ بی بی ٹھیک ہے شوہر کا نام کیا ہے اس کا نام ہے حامدہ نائد ٹھیک ہے امی حفیظ بی بی اچھا ڈاکٹر ریپورٹ کے مطابق کیا معاملات آ رہے ہیں میری حزبن میں مسئلہ آتا ہے جرسیم کمزور ہیں جی ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی رب کریم آسانی عطا فرمائے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم حبا علیکم جی میری نا بی بی کا مسئلہ ہے نام بہت ہے نام نام ریحانہ دی بی ریحانہ کی والدہ رکیہ دی بی رکیہ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی رب کریم کرم فرمائے آج کے آخری کالر کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام جی کون اور کہاں سے جی میں محمد نعیم بہت بات کرنا مصورت جی نعیم بھائی آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیں میرا نام ہے محمد نعیم بہت ماں کا نام ہے فوزیہ عرف اللہ ٹھیک ہے فوزیہ عرف اللہ رکھی ہاں جی اچھا مسئلہ کیا ہے جناب میں نے جب سے شادی کیا تو کام کا بہت مسئلہ آ رہا ہے کبھی کام ہوتا ہی نہیں ہے یار شادی کے بعد تو معاملات اچھے ہوتے ہیں رسک کے آپ بولو وہ شادی کے بعد پریشان ہوگا اللہ آسانی عطا فرمائے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ پروام دیکھئے اور انشاءاللہ کوپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے میرے نمبرز پر ہونیر ہوتے ہیں ان کو بھی لکھ لیا کریں اور اپنے سوال کے جواب میں وظائف ضرور نوٹ فرمایا کریں تاکہ آپ اس پر عمل کر سکیں محمد سعید میرے بھائی آپ نے زرینہ بنت مریم کے مطالق پوچھا ہے کہ بیمار رہتین رب کریم ان کو صحت دے میرے علم العادات کے ساب سے گندے اثرات ہیں نماز کی پابندی کر کے ہر نماز کے بعد تین مرتبہ ایت القرصی پڑھ کر پانی بھی دم کر کے پیئیں تعویزات ضرور منگوائے انشاءاللہ تعالی ضرور کرم ہو جائے گا ظاہرہ بنت نصیم اختر کے رشتے کے مطالق جو بہن آپ نے پوچھا ہے میرے علم العادات کے ساب سے نظر بد ہے ظاہرہ کو بولیں ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ سورہ قلم کے آخری دعایتوں کو پڑھیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور عشاء کے بعد گیارہ سو گیارہ گیارہ سو گیارہ مرتبہ یا لطیفو یا اللہ پڑھ کر دعا کریں اللہ کے تاؤں سے انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے عبدالعہد بن عمرین کے مطالق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ چار سال کا بچہ ہے اور بیمار رہتا ہے میرے علم العادات کے ساب سے جھپڑ میں نظر بد ہے اس کو سورہ قلم کی آخری دعایتیں ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ پڑھ کر اس کے اوپر دم کریں اور عشاء کے بعد سورہ بیانہ تین مرتبہ پڑھیں پانی پہ دم کر کے پلائیں اللہ کے اتاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا نادیہ بنت ممتاز میری بہن آپ نے فرمایا کہ پہلے رشتہ ہوا تھا ٹوڑ گیا دوسرا رشتہ نہیں ہو پا رہا میرے علم العادات کے ساب سے کوئی اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے عشاء کی نماز کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ یا لطیفو یا اللہ پڑھیں دعا کریں اللہ کے اتاؤں سے اسباب بن جائیں گے ابراہیم بن فرحانہ کے مطالق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ اس کو گردن تول بخار ہوا تو اس کے بعد یہ سیٹ نہیں ہو پا رہا میرے علم العادات کے ساب سے کوئی اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے سورہ بینا عشاء کے بعد تین مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بچے کو پلائیے اور اگر کراچی میں ہے تو تعویزات ضرور لینے یا باہر بھی اگر ہے تو خط کے ذریعے اپنا ایڈرس بھیج دیں ووٹس اپ وغیرہ پہ تو انشاءاللہ آپ کو تعویزات بھی اس کو پلانے کے لیے بھیج دیے جائیں گے رانی بنت فرزانہ میری بہن آپ نے فرمایا کہ بہت بیمار ہیں اللہ تعالی آپ کو صحت دے میرے علم العادات کے ساب سے گندے اثرات ہیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد تین مرتبہ تلکرسی اور پانچ مرتبہ سورہ قلم کی آخری دعایتیں پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیئیں اللہ کے عطاوں سے انشاءاللہ تعالی کرم ہو جائے گا محمد رزوان بن تصنیم ناس کے مطالق جو بہن آپ نے پوچھا ان کا رشتہ نہیں ہو رہا میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے بھائی رزوان کو بولے عشاء کے بعد تین تیس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں دعا کریں انشاءاللہ تعالی اللہ کی عطاوں سے رشتہ جلد ہو جائے گا حق نواز بن نور خاتون کے مطالق جو بہن آپ نے پوچھا ہے نادیا کہ ان کی دکان میں برکت نہیں ہوتی دکان چلتی نہیں ہے حق نواز بھائی کو بولیں سورہ واقعہ عشاء کے بعد ایک مرتبہ پڑھیں دعا کریں اور چار اگربتی لے لیں ان پر دم کر لیں پڑھنے کے بعد اور صبح جب دکان کھولیں وہ چاروں گربتیاں جلا دیا کریں پوری دکان میں گھما کے کسی ایک جگہ پر لگا دیں انشاءاللہ تعالی اللہ کی عطاوں سے سورہ واقعہ کی برکت سے ضرور انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوں گی اچھا ندیم بن حلیمہ اور سلمہ بنت خدیجہ کے رشتے کے مطالق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے میرے علم العادات کے حساب سے رشتہ بہتر نہیں ہے رب کریم آسانیہ عطا فرمائے عابدہ بنت رزیہ اور حامد انائت بن حفیظ بیگم کے مطالق جو بہن آپ نے پوچھا ہے اولاد نہیں ہیں رب کریم آپ کو نیک سوال اولاد عطا فرمائے میڈیکل ہی مسئلہ ہے آپ کے شوہر کے ساتھ بنا لیجئے گا استعمال کیجئے گا انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا ریحانہ بنت رقیہ کے مطالق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ بہت ڈرتی ہیں میرے علم العادات کے ساتھ سے گندے اثرات ہیں ان کو بولیں نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد تین مرتبعہ تلکرسی پڑھ کر پانی بدھم کر کے پیئیں تعویزات بھی ضرور منگوائیں انشاءاللہ طبیعت اچھی ہو جائے گی محمد نعیم بن فوزیہ عرف اللہ رکھی میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ جب سے دوسری شادی کی ہے رسک میں بڑی تنگی ہو گئی ہے میرے علم العادات کے ساتھ سے کوئی اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں رب کریم آسانیہ عطا فرمائے ایک سو ستر مرتبہ ہر نماز کے بعد یا باسی تو یا اللہ اپڑھیں دعا کریں انشاءاللہ کرم ہوگا اور الحمدللہ عزوجل تمام سوالوں کے جوابات ہو گئے ہیں دعا کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو اگلے بدھ اور جمعرات رات ساتھ بجے پھر ہماری ملاقات پروام روحانی دنیا میں ہوگی اس وقت تک جو بھی کام ہو میرے نمبرز پر آپ تک کیجئے گا انشاءاللہ جواب دیا جائے گا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین جز اللہ عنہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو اللہم ربناتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقینا ذاب النار اللہم مغفر ورحم وانتا خیر الرحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم تجھے پیار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ سجد اگناہو کو معفرما اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما اے رب کریم تجھے پیار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما اے رب کریم ہمیں رزق حلال کسیر عطا فرما حلال رزق میں برکت وسط عطا فرما اے رب کریم بے اولادوں کو نیک سوال اولاد عفیت کے ساتھ عطا فرما اے رب کریم بیماروں کو صحت کاملہ آجلہ نصیب فرما اے رب کریم ہمیں بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما بار بار میٹھے مدینے کی باعدب حاضری نصیب فرما اللہم ربنا تقبل مننا انک انت السمیع العلیم بطب علینا یا مولانا انک انت تبواب الرحیم یا اللہ تمام دعائیں ہمارے دوست صحباب ساتذہ بالخصوص والدین کے حکم قبول فرما ان اللہ وملائکتہ یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت اما اصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالم لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم